موسیقی صرف اللہ کی عبادت کرو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ کو ماں پاپ کی خدمت کرو پاک صاف رو کسی کو دکھ نہ دو چھوٹ نہ بولو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی ہمیشہ ینگ صحت مند اور خوبصورت رہنے کی اور اس میں کوئی آپ لوگ کو میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی کوئی موپے چیز نہیں لگانی پڑے گی بلکل ایسے ہی آپ کی سکین ایک دم سے نیٹ اور فریش ہو جائے گی اور آپ خود بھی ٹھیک رہیں گے تھکے ہوئے نہیں رہیں گے فریش رہیں گے ہے تو تھوڑی عجیب سی اگر فیملی میں رہتے ہیں پھر زیادہ ہی تھوڑا عجیب ہے مگر ہے بہت اچھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مگر پہلے میں آپ کو دکھا دوں ایک چیز یہ ڈی سی پنکھا تو کل ہی ہم نے اس کو چینج کروایا ہے پہلے جو تھا وہ ہم نے دو کمروں کے چینج کروایا تھے پچھلے سال اور ایک کمرے کا ہم نے کروایا ہے کل تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چودہ ہزار بل لائے گا آدھے سے آدھا فرق پڑتا ہے اس کے ساتھ ایک ریموٹ ملتا ہے آپ جہاں چاہیں بیٹھ کے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے گھر کی فائل تو بیدلیاں لائٹ وغیرہ جل رہی ہوتی ہے تو اس کا آپ ایک بچے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ بند کر دیا کریں کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر نہیں سنا ہوگا کہ قائد اعظم جو تھے جب وہ باہر بیل بجتی تھی جاتے تھے تو وہ اپنی کمرے کی لائٹ پنکھا بند کر کے جاتے تھے وہ کہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ میرے ملت کی بیجلی کا ایک ورٹ بھی ضائع ہو اور بڑے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا پستہ ہمیشہ غریب اب گرمیاں آ گئی ہیں تو غریب بیچارے بغیر لائٹ کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہیں گے اور یہاں پہ یہ رات کی ویڈیو ہے رات سننے سے پہلے ہماری عادت ہوتی ہے کہ یہ بچوں کو کہانی سنا کے تو پھر ہم سلاتے ہیں تو رات میں ان کو حضر یوسف علیہ السلام کی کہانی سنا رہی تھی تو یہ جلدی سے یہ بک لے کے آ گیا کہ میرے پاس بھی اچھی باتیں ہیں تو یہ مجھے سنا رہا تھا رات کو اچھی باتیں تو اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹپ کی طرف تو کرنا ایسا ہے کہ صبح اٹنا ارلی مورننگ صبح صویرے صویرے جیسے ہی ہم بیٹ سے اٹھتے ہیں مو دوئے بھی نا جب فجر کی نماز کے ٹائم اٹھیں یا پہلے اٹھیں جب بھی بیٹ سے اٹھنا ہے تو ایسے بیٹ سے سر کو نیچے لٹکا لینا ہے نیچے لٹکا کے تو پھر ہم نے اپنے سر کے اوپر ہلکے ہلکے ہاتھ پھیرنے پورے سر پہ بالوں پہ اور فیس پہ ماتے پہ آنکھوں پہ گالوں پہ مسلنا ہے نا اچھے اچھے سے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے نا وہ ہمارا سارا ہمارے فیس پہ آتا ہے اور جب ہمارے فیس پہ آتا ہے تو وہ ہماری سکین جو ہوتی ہے نا وہ گلو کرتی ہے اور سکین تو گلو کرتی ہے اور ساتھ ہمارے جو بال ہوتے ہیں وہ نہیں آتے وہ ہمارے بال بھی آ جاتے ہیں یہ جو نیچرل ہے یہ خدا اللہ کی طرف سے جو ہوتی ہیں نا یہ چیزیں ہوتی ہیں پہلے وہ ہم لوگ نہیں پڑتے ہیں مگر آہستہ آہستہ سائنس جو ہے وہ ایسی چیزیں سامنے لے کے آ رہی ہیں نا تو یہ قدرتی طریقے ہوتی ہیں جو انسان کے لئے اللہ تعالی نے بنائے ہوئے ہیں اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں کتنی سستی بڑی ہوتی ہے ہم سے اٹھا نہیں جاتا تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو ایسے لگے گا آپ ایک دھم سے فریش ہو گئے ہیں نا کہ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں جسم دکھا دکھا سا ہوتا ہے اور اٹھا نہیں جا رہا ہوتا نا تو ایسے کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے ہم نے ایسے کرنا ہے یہ پیٹ پہ جسم پہ ایسے ہاتھ مسئل رہا تھا خالی فیس پہ کرنا ہے اور بالوں پہ کرنا ہے تو ایسے کر کے تو پھر جب اٹھنا ہے ہم نے تو ہم نے سیدھے ایک دم سے نہیں اٹھنا تھوڑی سی ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے پھر ہم نے اٹھنا ہے اور آپ خود دیکھئے گا آپ کو خود یہ محسوس ہوگا نا فیل ہوگا کہ آپ صبح فریش اٹھتے ہیں جو ہماری تھکن ہوتی ہے سستی ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور جب آتا ہے نا ہم ایسے سر کرتے ہیں بلڈ آ رہا ہوتا ہے ہماری آنکھوں پہ ہمارے فیس کے اوپر ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے پہلے زمانوں میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو ملکہ کل اوپت رہا تھی وہ گدی سے دوتھیں آتی تو جو ملکہ شہزادیاں ہوتی تھی وہ ینگ لڑکیوں کا جو ہوتا تھا وہ بلڈ لے کے تو وہ پیتی تھی تو وہ اسی لئے کرتی تھی یہ سب کچھ نا تو یہ ہمارے جسم میں ہوتا ہمیں کسی کا لینے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ